ہلو نمشکار آداب ستسرکار اور سلام علیکم میں ہوں محمد احمد قازمی لے کر آئے ہوں آپ کا پسندیدہ کارکرم نظر دنیا پر آج کافی اہم خبر ہے الیکشن ہارنے کے بعد میڈل ایسٹ میں ڈونالڈ ٹرمپ کچھ بھی کر سکتے ہیں روس کی نیوز ایجنسی سپوتنک اور لبنان کے بڑے سماچار پتر الاخبار میں آج چھپے آرٹیکلز میں یہ شک ظاہر کیا گیا ہے کہ ڈونالڈ ٹرمپ کسی بھی بہانے سے ایران کے خلاف جنگ شروع کر سکتے ہیں کھاڑی میں امریکی فوجی تیناتی میں ہر دن اضافہ ہو رہا ہے اب سے پہلے ایران نے کہا تھا کہ امریکہ کی فوجی تیناتی جنرل قاسم سلمانی کی پہلی برسی کے موقع پر ایران کی طرف سے کسی ممکنہ جوابی کارروائی کے درست کے نتیجے میں ہو رہی ہے لیکن اب ایران کے پریزیڈنٹ حسن روحانی کا کہنا ہے کہ ایران اور پڑوس کے ملک امریکہ سے بدلال لے سکتے ہیں جبکہ اسلامی ریولوشنری گارڈ کے قدس برگیڈ کے نئے کمانڈر اور جنرل سلمانی کے جانشین جنرل اسماعیل قاعانی کا کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ امریکہ کے اندر ہی کوئی جوابی کارروائی ہو جائے ایسا لگتا ہے کہ جو امریکہ اب تک دوسرے ملکوں کو ڈراتا تھا اب وہی ڈر کی حالت میں رہنے پر مجبور ہے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ میڈیا سٹار ورلڈ ایران کی خبریں زیادہ دیتا ہے میں ان لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ ایران اور اس کی سوچ رکھنے والوں کے علاوہ علاقے میں امریکہ کے غلام ہیں ان کی غلامی کی کیا خبریں دی جائیں ان کے بارے میں آپ اب تک سمجھ ہی چکے ہوں گے کہ ایک کے بعد ایک فلسطینیوں کے قاتل اور مسجد الاخصہ کے قابض اسرائیل سے تعلقات بنانے کے لیے غلاموں کی لائن میں کھڑے ہوئے ہیں یہ لوگ حق پر مضبوطی سے کھڑے ہی نہیں رہ سکتے اپیسوٹ کافی اہم ہے آخر تک ضرور دیکھیں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میڈیا سٹار ورلڈ یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہماری ہر ایک ویڈیو کی خبر صحیح وقت پر مل سکے اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واتسپ گروپ فیس بک انسٹاگرام اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں تاکہ میڈیا سٹار ورلڈ کی خبریں دنیا بھر تک پہنچ سکیں آج کی بڑی خبر یہ ہے کہ امریکہ میں ڈونالڈ ٹرمپ کے صلاحکاروں نے اراک میں امریکی چھابنیوں پر ایران کی طرف سے ممکنہ حملے کے جواب میں ضروری کارروائی کے بارے میں حکومت کو مشورے دیئے ہیں ساتھ ہی پتا چلا ہے کہ ایران کے پرائم منسٹر مصطفیٰ القازمی نے ایران کو بتایا ہے کہ ایک چھوٹی سی بھی غلطی جنگ کی شروعات کی چنگاری ہو سکتی ہے لبنان کے الاخبار اور روس کی سپوتنک نیوز ایجنسی نے ایران کے خلاف امریکہ کی طرف سے جنگ شروع ہونے کے امکان پر چرچا کی ہے اب تک ڈونالڈ ٹرمپ یہ بات ظاہر کر چکے ہیں کہ وہ بیس جنوری تک جو بائیڈن کے پریزیڈنٹ بننے سے پہلے بہت سے اختیارات رکھتے ہیں حال ہی میں انہوں نے اراک میں عام ناغریکوں کو مارنے والے کیا ہے اور سعودی عرب اور کوئیت کو ہتھیار بیچنے کے سمجھوتوں کا اعلان کیا ہے آنے والے انیس دنوں میں ٹرمپ کچھ بھی کر سکتے ہیں اس لیے اس خبر کو باریکی سے جاننا ضروری ہے حال ہی میں چوبیس دسمبر کو واشنگٹن سے رائٹرز نیوز ایجنسی نے خبر دی تھی کہ امریکہ کے بڑے سیکیورٹی آفیشلز نے اراک میں امریکی فوج یا ایمبیسی میں موجود افسروں پر کسی بھی حملے کو روکنے کے مقصد سے پریزیڈنڈ ڈونالڈ ٹرمپ کو آپشنز بتائے ہیں یہ میٹنگ حال ہی میں بغداد میں امریکی ایمبیسی پر راکٹ حملوں کے بعد ہوئی تھی جس میں کچھ معمولی نقصان ہوا تھا اس مشورے میں ایکٹنگ ڈیفنس منسٹر کرس میلر فورن منسٹر مائک پومپیو اور نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر روبرٹ او برائن شامل تھے ایک سورس نے بتایا ہے کہ یہ کمیٹی ٹرمپ کو جلد ہی آپشنز کے بارے میں بتائے گی اور اس کی ڈیٹیل کو عام نہیں کیا جائے گا کہ اس میں فوجی کارروائی کی آپشن بھی شامل ہے یا نہیں اس میٹنگ کے بعد ڈونالڈ ٹرمپ نے ٹویٹ کر کے بغداد میں امریکی ایمبیسی پر حملے کے لیے ایران کو ذمہ دار ٹھاراتے ہوئے کہا تھا کہ ابھی عراق میں امریکیوں کے خلاف اور بھی حملے ہو سکتے ہیں اس بیچ لبنان کے الاخبار نے نور ایوب کا ایک آرٹیکل چھاپا ہے جس میں ایران اراق اور امریکہ کے تعلقات اور پیدا ہونے والے تناؤ کا جائزہ لیا گیا ہے اخبار کا کہنا ہے کہ کھاڑی میں امریکہ کی فوجی موجودگی میں اضافہ اور علاقے میں تناؤ کی طرف بڑھنے کے ٹرمپ کے اعلان کے ساتھ ہی تہران کے ڈپلومیٹک سورسز اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ امریکی ایمبیسی پر حالیہ دنوں میں کیے جانے والے حملوں سے ایران کا کوئی تعلق نہیں ہے لبنان کا اخبار لکھتا ہے کہ پچھلے ہفتے جنرل سلیمانی کے جانشین آئی آر جی سی کی قدس برگیڈ کے کمانڈر اسماعیل قاعانی بغداد گئے تھے اور انہوں نے اراقی پرائم منسٹر کے علاوہ کئی دوسرے سینئر ذمہ داروں سے ملاقاتیں کی تھی سورسز کے مطابق جنرل قاعانی دو باتوں کو صاف کرنے کی کوشش کر رہے تھے ایک تو بغداد میں امریکی ایمبیسی پر حملے سے تہران کے تعلق کو نکار رہے تھے اور دوسرے وہ الفتح پولیٹیکل الائنس میں موجود پولیٹیکل پارٹیز کو الیکشن لڑنے کیلئے تیار کر رہے تھے ایران اب سے پہلے بھی اپنے دوستوں سے سبر سے کام لینے اور امریکہ کے جال میں نہ پھسنے کی تاقید کر چکا ہے عراق کے کتائب حضباللہ اور کچھ دوسرے گروپس کے اپنی سرکار سے ناراضگی جتانے کے بعد عراقی سرکار نے ایک ڈیلیگیشن تہران بھیجا تاکہ سرکار اور ان گروپس میں پیدا ہونے والے تناو کو کنٹرول میں رکھا جا سکے یہاں تک کہ صدر دھڑا بھی میدان میں اتر گیا اور مانکی کے عراق ایران اور امریکہ کے جھگڑے سے دور رہے ان حالات کو دیکھتے ہوئے عراقی پرائم منسٹر مصطفیٰ القاظمی نے پرائم منسٹر آفیس کے فارمر ہیڈ محمد ابو حاشمی کو ایران کو میسج پہنچانے کے لیے چنا جو ایران کے باعثر لوگوں سے نزدیکی کنٹیکٹ کے لیے جانے جاتے ہیں اور القاظمی کے بہت بڑے سپورٹر بھی ہیں اس ڈیلیگیشن کے ذریعے جو باتیں ایران کو بتائی گئیں ان میں کہا گیا کہ عراق میں چناووں کو ٹالنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے تیران کے سپورٹ والے گروپس کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے سمجھوتے کی بہت زیادہ ضرورت ہے عراق کے پولیٹیکل حالات بہت پیچیدہ ہیں بینہ سوچے سمجھے اٹھایا گیا کوئی بھی قدم ایران اور عراق کے لیے خطرناک مصیبت میں بدل سکتا ہے ساتھ ہی جو بات بتائی گئی وہ کافی اہم تھی جس میں کہا گیا تھا کہ اگر پھر سے امریکی چھابنیوں پر حملہ کیا گیا تو ٹرمپ فوجی کارروائی کے لیے تیار ہیں عراق یہ سمجھتا ہے کہ ٹرمپ کی حکومت کے آخر تک امن اور جنگ بندی جاری رہنا بہت ضروری ہے آپ کو یاد دلا دوں کہ جنرل قاسم سلیمانی کے قتل کے بعد پانچ جنوری دوہزار بیس کو ایران نے عراق میں دو امریکی چھابنیوں پر راکٹ اور میزائنوں سے حملے کیے تھے موجودہ حالات پر روس کی نیوز ایجنسی اس پوتنک کی فارسی سیوہ نے اپنے ایک آرٹکل میں کہا ہے کہ آج سارے ایکسپرٹس کا یہی ماننا ہے کہ ٹرمپ کی پولیسیز سب کو جنگ کی طرف لے جا رہی ہیں ساتھ ہی کہا گیا ہے کہ یہ بھی سب جانتے ہیں کہ ایرانی جنگ سے دور رہنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں لیکن یہ بھی سچائی ہے کہ ایرانیوں کے سبر کی بھی حد ہے اور اگر اسی طرح علاقے میں دشمن فوجیوں کو اکٹھا کرتا رہا تو سب کے سب بارود کے ڈھیر پر بیٹھ جائیں گے جس میں دھماکے کے لیے ایک چنگاری ہی کافی ہوگی اس بارود کے ڈھیر میں دھماکے سے ہو سکتا ہے کہ ایران کو نقصان پہنچے لیکن یقینی طور سے ایران کے دشمنوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچے گا ایران ساری دشمنی کے باوجود ہو سکتا ہے کہ علاقے میں امریکہ کی موجودگی کو قبول کر لے لیکن اسرائیل کی موجودگی کو کسی بھی حالت میں قبول نہیں کر سکتا اور اسے اپنے لیے خطرہ سمجھتا ہے اس پوتنک آگے کہتا ہے کہ جس طرح سے اسرائیل کا یہ کہنا کہ سیریا میں ایران کی موجودگی اس کے لیے خطرہ ہے اور اس دعوے کی بنیاد پر وہ سیریا میں ایرانی صلاحکاروں پر حملے کو صحیح ٹھہراتا ہے اسی طرح ایران بھی اپنے نزدیک اسرائیل کی موجودگی کو خطرہ سمجھتا ہے اور اسی طرح وہ بھی ہر اس جگہ کے خلاف کارروائی کر سکتا ہے جہاں اسرائیل کا جھنڈا لہرہ رہا ہو چاہے وہ کوئی امارت ہو یا پھر کوئی جہاز یہ بات صرف کھاڑی کے ملکوں تک ہی محدود نہیں بلکہ ایران آزربائیجان جیسے دوسرے ملکوں میں بھی اپنے لیے خطرہ پیدا ہونے کی حالت میں اسرائیلی ٹھکانوں کو نشانہ بنا سکتا ہے روس کی نیوز ایجنسی اسپوتنک آگے لکھتی ہے کہ بہت سے لوگوں کو یاد ہوگا کہ ایک وقت تھا جب لبنان کے آسمان میں اسرائیلی جہاز جب چاہتے تھے اڑان بھرتے تھے اور جہاں چاہتے تھے حملہ بھی کر دیتے تھے لیکن سن دو ہزار میں جب لبنان کے حضب اللہ نے طاقت کی بنیاد پر اسرائیل کو ساؤتھ لبنان سے باہر نکالا تو اس کے بعد بھی اسرائیل وہی سب کچھ کرتا رہا لیکن پھر حضب اللہ نے یہ پالیسی اپنائی کہ ایک موٹر گولے سے اور دو راکٹ کا دو سے جواب دیا جائے گا پہلے حضب اللہ اسرائیل کے غیر فوجی ٹھکانوں پر حملے نہیں کرتا تھا لیکن پھر اس نے اعلان کیا کہ اسرائیل اگر لبنان کے غیر فوجی ٹھکانے پر حملہ کرے گا تو وہ بھی ایسا ہی کریں گے طاقت کا بیلنس بن گیا یہاں تک کہ دوہزار چھے میں بڑی جنگ ہوئی جس میں اسرائیل نے سوچا تھا کہ بڑی آسانی سے وہ سن انیس سو بیاسی کی طرح بیروت تک پہنچ جائیں گے مگر اس بار نہ صرف یہ کہ اسرائیل آگے نہیں بڑھ پایا بلکہ پہلی بار دسیوں ٹینک اور لوگوں سے ہاتھ دھو لیا اور لگ بھگ دس ہزار میزائل اس پر برسائے گئے جس کے بعد اسرائیلی ائرپورٹ اور بندرگاہیں ان لوگوں سے بھر گئیں جو اسرائیل چھوڑ کر جانا چاہ رہے تھے اسرائیل میں کارخانے بند ہو گئے اور وہ دیوالیا ہونے کی کگار پر پہنچ گیا یہ وہی جنگ تھی جس کے بارے میں کچھ دن پہلے حزباللہ کے لیڈر حسن نصراللہ نے بتایا تھا کہ اس کی کمان ایران کے جنرل قاسم سلیمانی کے ہاتھ میں تھی آگے بتایا گیا ہے کہ ایراک میں حالات الگ ہیں لبنان میں ایران کو صرف حسن نصراللہ سے تالمیل کرنا ہوتا ہے لیکن ایراک میں کئی طرح کے گروپ ایکٹیو ہیں اور ان سب پر ایران کا کنٹرول نہیں ہے ایراک کے سبھی گروپس کو نہ ایران اور نہ ہی ایراکی پرائم منسٹر قابو میں رکھ سکتے ہیں ان گروپس نے فیصلہ کر لیا ہے کہ امریکی فوجیوں کو ایراک سے نکال کر رہیں گے اس لیے اگر ایراک میں امریکی ٹھکانوں پر حملہ ہوتا ہے تو اس پر کسی کو حیرت نہیں ہونا چاہیے امریکہ نے ایراک میں بڑے خطرناک گناہ کیے ہیں جس سے ایراک کے ان گروپس کے میمبرز کا خون کھول رہا ہے جسے تھنڈا کرنا ایران کے ہاتھ میں نہیں ہے البتہ ایران اپنی طرف سے جنگ کو روکنے کی پوری کوشش کر رہا ہے لیکن امریکہ کی بھڑکاؤ پالیسیز حالات کو کس طرف لے جاتی ہیں اس کی ذمہ داری ایران پر نہیں ہوگی یہ سب کچھ کہنا ہے روس کی اسپوتنک نیوز ایجنسی کا آخر میں آپ کو بتا دوں کہ جنرل سلیمانی کی برسی کے پروگرام ایران ایراک اور بیروت وغیرہ میں شروع ہو چکے ہیں ایران کے پریزیڈنٹ حسن روحانی کا کہنا ہے کہ ان کے خون کا بدلہ ایران اور پڑوسی ملک لیں گے ایرانی فوج کے سربراہ میجر جنرل محمد باقری کہہ رہے ہیں کہ جنرل قاسم سلیمانی کے مرڈر کا بدلہ لینے کی کوئی آخری تاریخ تیہ نہیں ہے ساتھی انہوں نے کہا ہے کہ کھاڑی سے امریکہ کی فوجوں کی واپسی ضروری ہے ساتھی جنرل قاسم سلیمانی کے جانشین اور اسلامی ریولوشنری گارڈ کور کے قدس فورس کے کمانڈر اسماعیل قانی کا کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ امریکہ کے اندر ہی کچھ لوگ جنرل قاسم سلیمانی کے مرڈر کا بدلہ لے سکتے ہیں اب تک آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ امریکہ کے پریزیڈنٹ ڈونالڈ ٹرمپ الیکشن ہارنے کے بعد بہت ہی خطرناک ہو گئے ہیں خود امریکہ کے لوگ ان سے ڈرے ہوئے ہیں کہ کہیں جاتے جاتے کوئی جنگ شروع نہ کر دیں لبنان کا الاخبار اور روس کی اسپوتنک نیوز ایجنسی نے بھی اسی خطرے کی طرف اشارہ کیا ہے اب ایران کی بھی ذمہ داری بڑھی ہوئی ہے کہ وہ خود کسی امریکی جال میں نہ پھنس جائے اراق اور خود امریکہ سے جو خبریں آ رہی ہیں ان سے تو یہی لگتا ہے کہ آنے والی بیس جنوری تک شاید دنیا کے بہت سے ملکوں کو بہت سمجھداری سے وقت گزارنا ہے ساتھی ایران سبر کے ساتھ جنرل سلیمانی کے بدلے کی دھمکی بھی جاری رکھے ہوئے ہیں اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت آج کا اپیسوڈ کیسا لگا کمنٹس میں ضرور لکھیں تینکیو دھنیواد شکریہ جائے بھارت جائے کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوڈیفکیسن پانے کے لیے بیل آئیکن لبائیں اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واتس اپ انسٹاگرام فیس بک اور ٹیوٹر اکاونٹ پر ضرور شیئر کریں موسیقی